بڑے ایونٹ کا بڑا مارکہ پاکستان جاپان مد مقابل دوسرے کورٹر میں مارکہ جاری گرین شرٹس کے حریف پر بھرپور حملے فہم فتح کے لئے پور امید ماہرین نے بھی پاکستان کو فتح کے لئے فیورٹ قرار دے دیا پاکستان تیرہ سال بعد ایونٹ میں ٹائٹل کی جنگ لڑنے میں منصور پاکستان آخری بار دو ہزار تین میں ٹائٹل جیتا کپتان اماد برڈ اچھی کارکردگی کے لئے پور امید کہتے ہیں ٹائٹل کی کارکردگی سے مطمئن ہیں پاکستانی پرچم کے لئے کھیل رہے ہیں بہت شکریہ دا کروں گا کہ جن لوگوں کی سپورٹ کی ویسے اور ان کی دعاوں کی وجہ سے آج ہم لوگ ازدان شاہ ہاکی کپ کا فائنل کھیلنے جا رہے ہیں جیپان کے خلاف بہت اچھا فیل کر رہے ہیں میرے لڑکوں نے پروف کیا کہ پاکستان میں بھی یہ ہاکی ہے رو بھی زندہ ہے میں یہ سارا کر اپنی پوری ٹیم کو دیتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری ٹیم میں کوئی ایسا کلاری ہے جو ایک دوچھے سے کام ہے میرا بیٹا مات بات ماشاءاللہ آج اس مقام پہ پہنچا ہے اللہ اس کو مزید کام یہ بھی عطا کرے آج کا فائنل انشاءاللہ جیت کے وہ پاکستان کے نام کرے گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لئے اس کو تفیق دے اور میں ان سے اس کے سارے کوچ اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات کر دیتی ہوں ٹیم پوری طرح تیار ہے محنت سے فائنل میں رسائی حاصل کی قبطان امار بٹھ کے والدین فائنل میں ٹیم کی کامیابی کیلئے دعا کو والد کا کہنا تھا ٹیم پلاننگ کے ساتھ میدان میں اترے گی والدہ بولی دعائی ٹیم کے ساتھ ہیں بیٹے نے چھوٹے سے قصبی میں رہ کر ملک کا نام روشن کیا گول کی پر عبداللہ شریعہ کے والد کو بھی ٹیم سے اچھی کارکردگی کیاس خیبر پختونخواہ کا سیاسی پارہ ہائے گورنر اور وزیر آلہ میں الفاظ کی جنگ شدت پکڑ گئی علی امین گنڈاپور کی گورنر پر تنقید کہا گورنر کے پاس آئینی ہوتا ہے سیاسہ سے تعلق نہیں اپنی اوقات میں رہے سیاسی گفتگو سے اجتناب کریں میں منتخب ہو کر آیا تمہاری حیثیت ایک لیڈر کی ہے وارننگ پر عمل نہ ہوا تو گرانٹ اور گاڑی سب بند کر دوں گا فیصل کریم کنڈی بولے گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنا جانتا ہوں اپنے کرتو تو اور زبان کو لگام دے ہنڈوں سے نمٹنا آتا ہے جیسا موہ ہوگا ویسے ہی تب پڑ پڑے گا اسلام آباد میں تو بھاگنے کے لئے ایکسپریس وے مل گئی تھی میں ان کو سڑکوں پر نسیٹوں گا ایلیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں پر ارکان کو ڈی نوٹفائی نہ کرنے کا فیصلہ لاؤنگ نے رائے دی دی کہا سپریم کورٹ نے ایلیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کلہ دم کرا نہیں سے محتل کیا ہے سپریم کورٹ کے حکم کے این مطابق عمل درامت کیا جائے گا فیصلے کے مطابق رکنیت محتل کی جا سکتی ہے ڈی نوٹفائی کا حکم نہیں ایلیکشن کمیشن کا اوزاد قانون سے بھی ادار لینے کا امکان اپوزیشن اتحاد بھرپور احتجاج کے لئے تیار محمود اچکسی کی زیر ستارت اجلاس میں آئین کی بحالی کے لئے ملگیر مہم چلانے کا فیصلہ تحریک آگے بڑھانے اور حقیقی ازادی کے لئے لائے حمل پر غور مطالبہ کیا آئین توڑنے والوں کو قوم سے موفی مانگنا ہوگی جلسوں کے لئے انتظامی کے خلاف عدالت سے رجوع کیا جائے گا صدر آصف علی زرداری کو پاتلین اور توشہ خنہ گاڑیوں کے ریفرنس میں صداتی سسنہ مل گیا تحساب عدالت نے نیف ریفرنس میں کاربائی روک دی اس سسنہ کی درخواستوں پر پہلی بھی فیصلہ جاری فیصلے میں کہا گیا کہ جب تک آصف زرداری صدر ہن کے خلاف کیسز کی کاربائی آگے نہیں بڑھ سکتی ٹراؤسیکیوشن کی جانب سے درخواستوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا تحریک انصاف نے شیر افضل مروت کو شو کاؤس نوٹس چاری کر دیا سیکٹری جرنرل عمر ایوب نے تین روز میں وضاحت طلب کر لی شیر افضل مروت کو نوٹس غیر ذمہ دارانہ بیانات پر دیا گیا نوٹس کے مطابق بیانات سے پارٹی کی ساتھ کو نقصان پہنچا مطمئن نہ کر سکے تو پارٹی ڈسپلنگ کے تحت مزید کاروائی عمل میں لائے چاہے گی ہم لوگ خود وکتمز ہیں تشدد ہم پہ ہوئے پندرہ ہمارے ینگ لوگ نوجوان لوگ شہید ہوئے کل بھی پریس کانفرنس میں ایک ایک نام میں نے پڑھ کے سورایا تو شہید ہمارے لوگ ہوئے مافی ہم لوگ کس چیز کی مانگے مافی ہم لوگ رب سے آدمی مانگتا ہوتا ہے اپنے گناہوں کی ہم پر تشدد ہوا ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہم کس چیز کی مافی مانگے جنرل سیکیٹری پی ٹی آئیو مارایو کی فیصلہ بات میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ ہم پر بوگس مقدمات ہیں اور اب ہم شاملے تفتیش ہونے جا رہے ہیں ان سے ملچل نہیں رہا سابق صدر آریفل بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نوئی مئی کے ثبوت ہیں جو لوگ ملاوستے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے پوری پارٹی کو کیوں سزا دی جا رہی ہے پاکستان کی نیا مواصلاتی سیارہ لانچ کرنے کی تیاریاں پاکست ایم ایم ون آر جون میں لانچ ہوگا سیارہ چین کے وین چانگ لانچ سینٹر سے خلا میں چھوڑا جائے گا پاکست ایم ایم ون آر اگس میں سروس پراہم کرنا شروع کر دے گا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان ماخر ہو گیا حکومتی ذراعی مطابق سعودی ولی اہد کے دورے کی تاریخ اعلان نہیں کیا گیا تھا تاہم قریبی تاریخ اعلان ہونے والا تھا مگر یہ دورہ پوری طور پر نہیں ہوگا جب دورہ ہوگا تو حقنی تاریخ اعلان کیا جائے گا سعودی ولی اہد نے وزیرازم کو دورہ پاکستان کی یقین دہانی کرائی تھی پاکستان برطانیہ کے دیرینہ تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں برطانیہ دیگر ممالک سے سرمائے کاری کے خواہاں ہیں وزیرازم شہباز شریف کی برطانوی ہائی کمیشنر سے ملاقات میں گفتگو کہا حکومتی گورننز کے ڈھاچے ادارہ جاتی اصلاحات کی طرف گامزن ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ڈیجیٹلائزیشن ہتنی مراحل میں ہیں معیشت کی بحالی کے لیے میکرو اور مائکرو اکنومک سطح پر اقدمات کیے جا رہے ہیں نان فالہ کے موبال فون خاموش ہونے لگے سمس کی مرحلہ بار بندش کا آخص اور پچ ہزار سن بلوک کی جائیں گے ایف بی آر پی ٹی آر ٹیلیکوم پپنی نے پلین فانل کر لیا روزانہ پچ ہزار سن بند کرنے پر اتفاق لسٹ ٹیلیکوم آپریٹر کو مہیا کر دی گئی روزانہ کی بنیاد پر مزید ہے سمیں بند ہوں گی ٹیلیکوم آپریٹر نے نان فالہ کو خبردان کر کے پیغامات بھیجنا شروع کر دیئے بجلی گیس کے ریٹ لاغت کے مطابق اور بروقت تیہ کیے جائیں سناتوں کے لیے بجلی پر سبسیڈی ختم کی جائے آئی ایم ایف نے جو مور کا نیا مطالبہ پیش کر دیا نئے قرض اور بجٹ مذاکرات سے پہلے معاشی چیلنجز کا اظہار بجٹ میں تبانائی شعبے کے لیے پالیسی گائیڈ لائن فرہم کر دی ہدایت کی بجٹ میں بجلی اور گیس کی سرکلر ڈیٹ بڑھنے نہ دیا جائے ٹیوب بیل متبادل تبانائی پر مستقل اور سبسیڈی ختم کی جائے ہمارا ٹینور آتا ہے سولہ مہینے کا پی ڈی ایم کومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کا پاکستان چوبیسویں معیشت سے سنتالیسویں معیشت بن چکا تھا اور شاید پاکستان کا دشمن چاہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے پاکستان خدا نہ خواستہ سری لنکا جیسی سیچویشن بنے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ون پوائنٹ ایجنڈا تھا سولہ مہینے کی حکومت کا وہ تھا پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا پاکستان کو سری لنکا بنانی کی کوشش کی گئی آپسی چپکلے سے پاکستان آگے نہیں جا رہا نائی وزیراسما وزیرا خرجہ صاحب دار کی پروگرام تبدیلی میں گفتگو بولی کہ افغانستان کو کہا ہے ٹی ٹی پی کو اپنے مل سے باہر کریں پاکستان آگے گیس پایپ لائن پر اپنے مہفات کو دیکھیں گے سولہ مہ کی حکومت میں ریاست کو ڈیفالٹ سے بچایا نوادتی طریقوں کے بجائے ایک نامیک ڈیپلومیسی اپنانی ہوگی کراچے میں میٹرک امتحانات مذاق بن گئے بد انتظامی پر نیجی سکولز کے معلکان بھی برہم اب تک ہونے والے تمام پرشم بنسوک کرنے کا مطالبہ چیرمن آلسن پرائیوٹ سکولز اینڈ کالج ایسوسییشن حیدر علی کا نازم خالد احسان کی برطرفی کا مطالبہ کہا رات و رات مراقص تبدیل کر دیئے بچے رہداریوں برامدو اور کھلے آسمان تلے پرچہ دے رہے ہیں شوکہ اس مسئلے کا حل نہیں مطالبات نہ مانے گئے تو طالب علمو اور والدین کو امتحانی عمل کے بائیکورٹ کی اجازت دے دیں گے پنجاب حکومت کے گوداموں میں ایک سال کی گندم موجود اس بار مسیر گندم نہ خریدنے کا فیصلہ کھلیا محکمہ خوراک کی مطابق سرکاری گوداموں میں بائیس لاکھ ستہ ہزار ٹرم گندم پڑی ہے صوبے کے پچانوے فیصد کسان گندم میں میڈل مین کو بیچ رہے ہیں میڈل مین کسان کا نام لے کر شغر مچاتا ہے خریداری کے ہر بو روپے بچا کے کسان کارڈ اور دیگر سہولیات پر آہم کی جائے پنجاب میں سات لاکھ طلبہ کو اینک اور آل سماعت پر رہم کرنے کا فیصلہ وزیرالہ مریم نواز نے منصوری دے دی سرکاری نیجی سکولز میں طلبہ کی سکریننگ کر کے نظر اور قوت سماعت چیکھی جائے گی مریم نواز سے معروف ادارے ایٹی سکیل کے وقت کی ملاقات ادارے کا پانچ سو ملین کی مالی معاملت پر اتفاق اسکولز میں انٹرنیٹ سرویسز اور دیگر امور پر تبادلے خیال بچوں میں خزائے ضروریات پوری کرنے کے افتماع پر ہور خراوشی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن میں سٹیٹ ایجنسی کے قریب فارنگ چار بچوں کا باپ قتل پولیس کی مطابق فیاس خان نامی شخص سٹیٹ ایجنسی کے گیٹ پر کھڑا تھا موٹر ساکل سواد مزیمان میں فارنگ کر دی مقتول کا تعلق اہل سنجماعت سے تھا اکرام سین یونٹ نے موقع سے شباہی دکھا ٹکر لیے آزاد کشمیر میں شیٹر ڈاؤن بھرتال کا دوسرا روز عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر معاملات زندگی موتل چھوٹے بڑے کاروباری مراکس بند ٹرانسپورٹ سڑکوں سے غائف آزاد کشمیر بھر میں دفعہ 144 کے تحت جلسے جلوس ریلیوں پر پابندی مظاہرین کو روکنے کے لئے پولیس اور انتظام یا متحرک گواد میں محنت کشو کے قتل کے خلاف ریلی سربندر چوک سے جیٹھی تک نکالی گئی ریلی میں تمام شباہ ہر زندگی کے افراد کی شرکت شرکا کا فلیکارٹ اٹھا کر مقتولین کے اہلہ خانہ سے دھاریت جہتی کال ادم دیشتگر تنظیموں کے خلاف نارے واقعے کو مختلف راہیوں کے درمیان ہمہمگی توڑنے کی سازش کرار دے دیا مجموع اور سہولت کاروں کے خلاف سا کاروائی کا مطالبہ راول پنٹے پولیس کی ایرو دہائی کے علاقے میں بڑی کاروائی جدید اسلحے سے بھری گاڑی پکر لی دو ملزمان گرفتار ایک بھاگ نکلا پولیس کے مطابق اسلحہ پشاور سے راول پنٹے مدقل کیا گیا تھا دونوں ملزمان پشاور کے رہائشی ہیں گاڑی سے پچاس پسٹول چار کلاشنگ کو چھ ایم ایم پی فائف رائفل اور دو دیگر لف بور کے چار ہزار آٹھ سو کارٹوس اور کئی میکسین برامر کنکورٹ میں پولیس کی کاروائی چھ بیس روز قبل اقبا ہونے والے بچے کو کچھے کے علاقے سے بازیاب کرا لیا گیا پولیس کی مطابق اہلکار خفیہ تلا پر کچھے میں پہنچے ڈاکو بچے کو چھوڑ کر بھاگ نکلے ڈاکو نے تاوان بسولی کیلئے دو روز قبل بچے کی زنجیروں میں جھکڑے ویڈیو وارل کی تھی تنگبانی کے قریب تھانہ دیرہ سرکی کی حدود سے رہت گئے دون جبان اقبا دونوں مخوی پیٹرل پم کے ملازم تھے علاقے سے اقبا کی جانے والے افراد کی تعداد بیس ہو گئی اہل فلسطین کے خلاف اسرائیلی وحشیانہ کاروائیان جاری رفعہ اور غزہ سمیت دیگر علاقوں پر بارود کی بارش شہادتوں کی مضموحی تعداد 35 ہزار تک جا پہنچی حماس شنگجووں نے جھڑپ میں تیرہ اسرائیلی فوجی مار گرائے اسرائیلی میڈیا نے چار اہل کارو کی ہلاکت کی تصدیق کر دی غزہ میں شہد کی مکھیوں نے بارہ سہونی فوجیوں کو بھنبور ڈالا حزباللہ کا جنوبی لبنان سے شمال اسرائیل پر میزائل حملہ کئی علاقوں میں آگ بڑھا گھٹی ملک میں ای گیمنگ کے فروغ کے لیے دانیال چشوی کی کوششیں مشکلے رہا ہیں ای گیمنگ میں ملک کا نولی اس سے گفتگو ای گیمنگ ایونگ کے شاندارے نکات پر دانیال چشوی کو خراجے تحسیم کہا کہ ملک میں ای گیمنگ کا مستقبل تابناک ہے فروغ کا بیڑا اٹھانے والے دانیال ہماری لیے قابل فخر ہیں مستقبل میں اس طرح کے ایونگ کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے ٹینس اسٹار نواغ جوکوویچ کو سر پر پانی کے بوتل مار دی گئی جوکوویچ نے اٹیلین اوپن کے میچ میں فرانس کے کارنٹین مارٹے کے خلاف کامیابی حاصل کی میچ کے اختتام کے بعد آٹوگرائف دینے کے دوران بوتل سر پر آ لگی ٹینس اسٹار کو گراؤنڈ فوری چھوڑنا پڑا نواغ جوکوویچ کا سوشل میڈیا بیان میں فکر مندی کے پیغامات دینے والوں سے سارے تشکر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے